بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حسن شفت ہے ایرگلچر ڈپارٹمنٹ ایرگلچر اسٹین ہوں اور یہ پروننگ کا جو ہے یہ شکتراشی کی مہم جاری ہے اس کا میں ایلیڈ کر رہا ہوں تو یہاں پر ہم آستانہ میں ایک فارمر کی فیلڈ پر جو ہنا ہم ٹیم لے کے آئے ہوئے ہیں تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب اور ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے ہدایت کی ہے اور اوپر سے جو ہے ہمارے سیکٹر صاحب کی بھی ہدایت ہے کہ ادارے کی جانب سے محکمہ ذراعیت کی جانب سے کسانیم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دینے کے لئے ہم نے ایک مہم چلانے شروع کر دیا جو کہ یہاں پر شکتراشی مہم سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ہمارے گلگت بلتسان میں خاص طور پر بلتسان میں یہ شکتراشی کا جنرل رجحان بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تو ہم نے ایک سنسلہ شروع کیا ہے ایک مہم شروع کی ہے جس کے تیاتے ہم نے مختلف ٹیمیں بنائی یہ کوئی چار پانچ ٹیم بنائی ہے جس کی جو نا ایک فیلسٹرن اس کو لیڈ کر رہا ہے تو ان کو مختلف علاقوں پر کسانوں کے باغات میں جہاں پر بہت زیادہ جو ہے پودے لگے ہوئے ہیں اور جن پر پروننگ یا شکتراشی نہیں ہوئی ہوئی تھی ہے تو ان کو جو ہے ان کی شکتراشی کر کے لوگوں میں یا کسانوں میں جو ہے شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے لئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو آج اس سلسلے میں ہم نے اپنی ٹیم کو یہاں پر لے کے آئے ہوئے ہیں تو اس ٹیم میں جو ہے ہمارے پرانے جو مالی ہے یا جو بڑر ہے جو کی ہنرمند بھی ہے اور تربیت یارتہ ہے ان کے ساتھ جو ہے جو نئے لوگ جو انڈکٹ ہو گئے ہیں ان کو بھی ہم نے یہاں پر ساتھ رکھا ہے تاکہ وہ بھی سیکھیں اور ساتھ میں کسان خود کو بھی ہم شامل رکھتے ہیں تاکہ وہ کسان بھی سیکھیں تاکہ کسان ہمیشہ کے لئے جو ہنا وہ خود سے کر سکیں اور بار بار جو ہنر اس کو زراعت کے عملے کی ضرورت نہ پڑے تو میں محکمہ زراعت کے نمائندے کی حیثیت سے تمام کسانوں سے اپیل کرتا ہوں ان سے کوئی ظاہرش کرتا ہوں کہ وہ اپنے پودنگ کی حفاظت کے لئے جو ہنا یہ شختراشی کریں تاکہ کسان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کسان محنت تو بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پودنگ بھی بڑے لگے ہوئیتے ہیں لیکن اکثر کسان کی شکاید رہتی ہے کہ ہمیں جو ہنا اس کا اتنا خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کسان جو ہے اس کو آگاہی کی کمی ہوتی ہے علم نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا کی آپ جو ہنا محکمہ زراد کے ساتھ توصل رہے ہیں ان کے توصل رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہنے مل کر اگر آپ یہ شختراشی وغیرہ یا جو بھی جدید تکنالوجیز آتی ہیں اگر ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو میں گزارش کرتا ہوں کہ کسان برادری کو جن کے پاس بڑے باغات لگے ہوئے ہیں بڑے پودے لگے ہوئے ہیں تو ان کی شختراشی کے لئے آپ محکمہ زراد سے رابطہ کریں اگر ابھی بھی آپ کوشش کریں اگر آپ کے پاس کوئی باغ لگے ہوئے ہیں ان کو شختراشی کی ضرورت ہے وہ محکمہ زراد کے پاس تشریف لائیں ہم ان کے ساتھ تربیت یافتہ عملہ بیج دیں گے تو وہاں پر ان کی شختراشی کروالے ہیں لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسان یہ ہمسا یہ سمجھتے ہیں کہ محکمہ والے آئے ہیں وہ شختراشی کر کے جائیں ایسا نہیں ہے ہمارا کام ہے ان کو پیغام دینا ان کو فائدے کے متعلق آگاہی دینا ہوتا ہے تو آپ کسان برادری چاہیے کہ وہ ہمارے عملے کے ساتھ بیٹھیں کہ وہ کام سیکھیں اور خود سے ابلائی کریں تاکہ بار بار آپ کو ارگچر والوں سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہ پڑھیں کہ خود کفیل ہو جائیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ سیزن شختراشی کا ہے اور یہاں سے اکیس مارچ تک شختراشی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اپنے پودنگ کی مناسب شختراشی کریں اگر آپ کو کسی بھی لمحے کسی بھی سطح پہ آگاہی کی یا تربیت کی اگر ضرورت ہے تو محکمہ زرادس کر دیں